میں آج چند تحریر شدہ سوالات پوری پاکستانی قوم میڈیا سیبل سوسائٹی خواتین کی جانب سے پورے ملک پاکستان کے لوگوں اور بیرون ملک ایک کرو رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ سوال بیج رہا ہوں میرہ بانی کر کے ان سوالوں کو ٹھویٹ کے اندر لے کے آئیں تاکہ پاکستان کا بچہ بچہ ان سوالات کے جواب دے اور ایک ماحول پیدا ہو تاکہ ظلم کی رات جو ہے اس کا خاتمہ ہو وہ کون ہے جس نے بستے رستے پاکستان کی معیشت معاشرت اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا وہ کون ہے جو تسلسل سے آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہے اور اس کا سہارا لے کر ملک کے پرابن شیریوں پر ایف آئی آر بھی کٹوا رہا ہے کون ہے جو اپنے دلالوں کے ذریعے ملک کے امن کو تیغ و بالا کر رہا ہے وہ کون ہے جو ملک کے تستیق شدہ کرپٹ لوگوں کا ہر طرح سے دفاع بھی کر رہا ہے اور ملک کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اس مافیا کے ساتھ کھڑا ہے وہ کون ہے جس کے منفی عمل کی وجہ سے میری ریاست اور میری افواج بدنام ہو رہی ہیں اور بدکسمتی سے میرے دشمن کے عزائم کو تکمیل ہو رہی ہے اور وہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں میری بہادر افواج کے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے وہ کون ہے جس کے غیر آنی کردار کی وجہ سے آج میرے ملک کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں کون ہے جو اس ملک کے آئین اور قانون کی حکمارانی ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ کون ہے جو اس ملک کے آئین قانون روایات اخلیاکیات سے بالاتر ہے کون ہے جو اپنے عمل سے آج دوبے ہوئے پاکستان کو بچا سکتا ہے ایک نئی تاریخ مرتب کر سکتا ہے کون ہے جو اس ملک کے آوام کو ان کے بنیادی حقوق صاف شفاف الیکشن قانون آئین کے مطابق الیکشن کرانے میں مدد کر سکتا ہے میرے لوگوں اس وقت ضرورت ہے سابتہ کو طلبہ کو وقلہ کو ججز کو بیروکریٹس کو میرے یوتھ کو میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو کہ وہ اپنی حقیقی آزازی کے لیے اپنا کردار ادا کریں آج دیکھیں کس طریقے سے فواد چودری کو کس کے کہنے پہ کیا ایک سکٹری اتنی حمد رکھ سکتا ہے کہ میرے فواد کی اوپر آئین اور قانون کے مطابق ادا کیے ہوئے الفاظ پی اف آئی آر کٹوا سکے اس لیے آج پوری قوم سوال کرتی ہے کہ عرشد شریف کا قاتل کون ہے آزم سواتی پر تشدد اور کسٹوڈیل ٹارچر کس نے کیا پورے ملک کے اندر اس کو کس نے گمائیا اور میرے پیارے عمران خان کپتان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا جی آئی ٹی کے چار لوگ کون ہٹا رہا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کون آج عمران ریاض کو کس کے کہنے پہ کس کی پشت پرائی پہ بند کر رہا ہے چندانہ گلزار اس پریفہ یار اس کی مضمت کرتا ہوں سب کی وہ شیخ رشید کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا جن حالات میں گرفتار کیا گیا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور آج بہت بڑی بات کر رہا ہوں کس کی چائنہ کے صدر کی چائنہ کا صدر کیا کہتا ہے آسم منیر صاحب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چائنہ نے کس طرح ترقی کی تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ہم نے تین سال کے اندر تین سو کرپ وزارہ کو فانسی کے تختے پہ چڑھایا آج آسم منیر صاحب آپ میری بہادرہ فاتھ کے آرمی چیف ہیں جب آپ میرے ملک کے سب سے بڑے چور شاباز شریف کے ساتھ ہسپتار میں میرے شہدہ کو اور میرے ان زخمی بھائیوں کو جا کر وزر کرتے ہیں تو میرا سینہ زخم ہوتا ہے کہ میرے آرمی کا چیف پاکستان کے سب سے بڑے منافق منافق چور اور کرپ شاباز شریف کے ساتھ جا رہا ہے میرے ملک کا جوت جو ساٹھ فیصد آبادی پہ منحصر ہے مشتمل ہے آج وہ سوال کرتا ہے کہ کیا آسم منیر کو میری افواج کی عزت کو اس کرپ آدمی کے ساتھ ہتواتا جانا چاہیے تھا یا نہیں یہ سارے سوال میں آپ کو میری قوم کے بہادروں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر گرفتاری اس ملک کو بچا سکتی ہے تو پھر کپتان سے پہلے آؤ کپتان کے سپائی کو گرفتار کرو انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے ثابت قدم تھا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے اسی طرح ثابت قدم اور خدا کے فضل سے یہ سر جھکے گا تو صرف میرے پروردیگار کے سامنے جھکے گا پاکستان پائند آباد